اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ بشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب نے کرونا سو پیس کی خلاف ورزی پر بلا تاخیر قانونی کاروائی یقینی بنانے کے لیے افسران کو ہدایات جاری کر دی آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ تمام سی پیوز اور ڈی پیوز شام ساڑھے پانچ بجے کے بعد کرونا سو پیس کی مانیٹرنگ کے لیے خود بازاروں میں نکلے مارکیٹوں شاہرہوں اور دیگر عوامی مقامات پر کرونا سو پیس کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں شام چھ بجے تک حکومتی ہدایات کے مطابق تمام مارکیٹوں اور دکانوں کو بند کروا دیا جائے لاہور میں کرونا سو پیس کی خلاف ورزی پر دو سو انتالیس مقدمات درج بغیر ماس گھومنے پر ایک سو تیس جبکہ حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درامت نہ کرنے پر ایک سو نو مقدمات درج مجموعی طور پر بغیر ماس گھومنے پر ایک ہزار سات سو پینسٹ اور حکومتی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر ایک ہزار ایک سو بارہ مقدمات درج کرونا سو پیس کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر دو ہزار اٹھ سو ستر مقدمات درج کیے گئے شہریوں میں کرونا وبا کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈویجنل لیول پر فلیگ مارچ کا سلسلہ بھی جاری تمام ڈویجنز میں پولیس، ذلع انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جوائنٹ پٹرولنگ پلان بھی تشکیل سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ کرونا وبا میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے احتیاط برتنا ہوگی ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیر صدارت مجالس منتظمین کا اجلاس دوست محمد نے شیعہ علماء سے اکیس رمضان المبارک کے حوالے سے اعتبادلہ خیال کیا ملاقات میں یوم علی کے سلسلہ میں سیکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد نے کہا کہ تمام مجالس جلوس کرونا وبا کی وجہ سے حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں گے لوگ ڈاؤن اور وبای صورتحال میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے لوہاری گیٹ پولیس لاہور کی کارروائی پانچ کمار باز جوا کھیلتے موقع سے گرفتار ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی نکت رقم موبائل اور تاش کے پتے برامد دوسری جانب پابندی کی باوجود گھٹکا فروخت کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ملزم عبدالجبار کے قبضے سے گھٹکا برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا نوہ کورٹ پولیس لاہور کی شو آف ویپن اور کلاشنکوف کلچر کے خلاف کارروائی ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم بشیر خان گرفتار ملزم کے قبضے سے کلاشنکوف پمپ ایکشن پسٹل بارہ میکزینز درجنوں گولیاں اور کارتوس برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے فیصل ٹاؤن پولیس لاہور نے کارروائی کی دوران احمد نامی پتنگ فروش گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے سو پتنگیں اور کیمیکل دور کی چھے چرکیاں برامد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس شادرہ لاہور نے ڈکیٹ اور چور گینگ کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور چوری کے متعدد مقدمات بھی ٹریس گرفتار ملزمان سے اڑھائی لاکھ روپے نقدی چار موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامد انچارج انویسٹیگیشن شادرہ محمد عالم نے اپنی ٹین کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی